موسیقی خبردار روحانی علم و نالج آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و معاکلات حلاکت و تبایی دشمن محبت و تسخیر حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکاة اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجئے گا نیزیہ کے ناجائز و نامشرو مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتی نظرات آج کا عمل تسخیر معاکل ستائیس سال پہلے بمبئی انڈیا سے شائع ہونے والی ایک مستند و معتبر کتاب سے لیا گیا ہے روحانی عمل وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دارمدار تقویہ پابندی سو مسلات رزق حلال سچ و صداقات اور سنا اور دروت پر ہے ناظرین خلوص نیت اور یقین کامل روحانی وظائف و عمل کی بنیاد ہے اسی چینل میں طریقہ وظیفہ و عمل یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ایک ویڈیو بھی ہے ناظرین جس میں کسی بھی وظیفہ و عمل سے پہلے ضروری ہدایات کے علاوہ اجازت عمل حاصل کرنے رجال الغیب کو سلام کر کے ان سے مدد طلب کرنے حسار اسراف عمار اور پرہیز کرنے کی طریقے اور اول و آخر کی دروت شریف بھی بتائے گئے ہیں اگر ممکن ہو تو کسی بھی وظیفہ و عمل سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئی بٹن پر کلک کر کے چینل اور متعلقہ پلی لسٹ کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ٹیوی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین اب سکرین پر دیکھیں ناظرین کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر تسخیر معاقل کا وظیفہ و عمل درج ہے یہ کتاب ستائیس سال پہلے بمبئی انڈیا سے اردو زبان میں شائع ہوئی ہے آپ صفحہ دے کر اپنی تسلی کرا سکتے ہیں سہر جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور پرمننٹ علاج کیلئے کمنٹ کر کے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ناظرین جو کوئی بھیرون ملک ہو یا علاج کیلئے آنے سے قاسر ہو اس کا علاج دور سے بھی ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے گنٹوں میں سو فیصد سے ہتیاب ہوگا رابطہ کرنے کے لئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور واتس اپ نمبر اردو میں لکھیں یا ہمیں اس ایڈریس پر ایمیل کریں انگلیش میں فن نمبر لکھنے سے کمنٹ سیکشن سے نمبر غائب ہو جاتا ہے اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ان اللہ علا کل شئ انقدیر سے تسخیر معاقل کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے حاضریو تسخیر معاقل سب سے پہلے ایک ایسا کمرہ یا مکان تلاش کرے جو عامل کے اختیار میں آ جائے وہاں عامل کے علاوہ کسی اور کا آنا جانا نہ ہو ترک حیوانات اور پرہیز جمالی کرے پرہیز جمالی کیلئے ویڈیو کا لینک ڈسکرپشن میں ہے ورنہ عمل میں کامیابی نہیں ملے گی دوران عمل سندل اور عود کی دونی دے سندل اور عود اگر بطی یا کوئی اور خوشبوں کی دونی بھی دے سکتا ہے اپنے آپ کو سادی اطر یا خوشبوں بھی لگا سکتا ہے باوضو اور باتحارت گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ توبہ پڑھے سورہ یاسین سورہ واقعہ سورہ توبہ اس کے بعد صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانچ سو مرتبہ ان اللہ علا کل شیئن قدیر پڑھے ان اللہ علا کل شیئن قدیر جو آپ کے سامنے ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد آخری پارہ کی سورہ تکاثر سے سورہ ناس تک سورہ تکاثر سے سورہ ناس تک تمام سورتوں کو پڑھے چوٹی سورتیں ہیں سورہ تکاثر سورہ عصر سورہ حمزہ سورہ فیل سورہ قریش سورہ معون سورہ کوسر سورہ کافرون سورہ نصر سورہ لہب سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس چوٹی چوٹی سورتیں ہیں ہر ایک سورت کو ایک ایک مرتبہ پڑھے اور ہر ایک سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے پڑھائی مکمل ہونے پر عیسال سواب کرے اس کلام الہی اور اس ذکر دعوت کا تمام سواب حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائے اور ان ارواح پاک اور اس کلام الہی اور ذکر دعوت کا واسطہ دے کر اپنے مقصد یعنی تسخیر معاکل کیلئے دعا کرے اب آخر میں بھی گیارہ مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھے آخری گیارہ درود شریف پڑھ کر اسی مسلح پر سو جائے اسی طریقے سے یہی عمل لگاتار پانچ دن تک کرے اور پڑھائی کے بعد مسلح پر سو جائے تیسرے دن عامل کے بدن میں کپ کپی شروع ہوگی یا عامل پر لرزہ ساتھ تاری ہوگا ڈراؤنی صورتیں ڈراؤنی صورتیں نظر آئیں گی ان کے ہاتھوں میں تلوارے ہوں گی عامل کو چاہیے کہ ان چیزوں سے خوف نہ کائے پانچویں دن ایک نورانی بزرگ آ کر عامل کو شربت کا ایک پیالہ یا جام یا کاسا عطا کریں گے شربت کا ایک پیالہ اب عامل کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا عمل کامیابی سے امکنار ہو چکا ہے شربت پیتے ہی عامل کو روحانیت کا کمال حاصل ہو جائے گا اس کے بعد عامل جب بھی تنائی میں پانچ مرتبہ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑے گا تو معاقل حاضر ہو جائے گا اور عامل کا حکم بجا لائے گا اور جو بھی کام یا حاجت ہو پوری کرے گا یہ عمل تسخیر معاقل کا ہے اگر عامل تسخیر معاقل کی نیت سے یہ عمل نہیں کرنا چاہتا تو قضاء حاجت کی نیت سے کرے اور اپنے کام اور حاجت کا نام لے کر نیت کرے حاجت اسی دن اور اسی وقت سے چھو بیس یا آٹھ تالیس گھنٹے کے اندر پوری ہوگی بے ازدن اللہ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ والسلام علی من اتبع الہدہ